کسان پریوار سے سنبند رکھنے والے پردیش کانگریس مہا سچیف کیول سنگھ پتھانیہ نے اپنے گیہوں کی فصل کو خود کاتا اور پردیش کی کسانوں کے ہتوں میں آواج اٹھاتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار کسانوں کو دھیان میں رکھ کر پہلے گیہوں آلو اور انہیں فصلوں کو سرکار خود اٹھائے جس سے کسانوں کی فصل کا انہیں اچھی تدام مل سکے پتھانیہ نے کہا کہ شاہپور کے اندر جو کسانوں کی فصل کو خریدنے کے لیے کلیکشن سینٹر پورو کانگریس سرکار دورہ منجور کیے گئے تھے اس کو شروع کر کے کسانوں کی فصل پردیش سرکار کرشی بیوہا خود اٹھائے جو سستہ راشن اچھیت مولیوں کی دکان پر دیتے ہیں سب سے پہلے پردیش کے کسانوں کی فصل اٹھائیں اور انہیں کو صحیح مولی دیں پھر اچھیت مولی کی دکان میں انہیں بھیجیں اس کے بعد اگر راشن کی کمی کھلتی ہے تو بھی بھاری راجیوں سے سرکار راشن اٹھائیں پتھانیہ نے کہا کہ سمیں سمیں پر پردیش سرکار کسانوں کی جرورتوں کو دھیان میں رکھ کر کام کریں پتھانیہ نے کہا کہ پہلے بھی کسانوں کی وہ آواز کو اٹھاتے آئے ہیں اور آگے بھی کسانوں کی ہیتوں کی آوازوں کو اٹھاتے رہیں گے پتھانیہ نے جنتہ اور کسانوں سے اپیل کی کہ کرونا وائرس کی مہاماری کے چلتے لوگ ڈاؤن تین کے پردیش سرکار کے دیشان ندیشوں کا پالن کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کریں اور سرکھ چیت رہیں جہاں تک آج یہ ہمارا گہنگ کٹائی کا کاریقرام میں میرا یہ آج کا کام نہیں ہے جو میں کسان پر بار سے سمجھ رکھتا ہوں اور میں سکول سمیں سے یہ اس کام کو کر رہا ہوں لیکن آج دیش کے اندر جو مہاماری پھیلی ہے کرونا اور کوویڈ نائنٹین اس کے انتر کا انتر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو پچھلے لمبیس میں سے ہم سماجی کام میں لگے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ تو میرا گھریلو کام ہے پچھلے دو تن دنوں سے کام میں ہم لگے ہیں اور یہی باستر میں ہیں یہی ہمارا پیسہ ہے یہ پیسہ ہمارے پیتا جی بھی کسان تھے اور ہم بھی کسان ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں کی خاص کر ناکیول شاپر پورے پردیش اور خاص کر جلہ کانگڑا کی کسانوں کی بڑی پیڑا ہے کیونکہ ہم جو چھ مینے میں محنت کرتے ہیں اس کی آج اس کا محنت لینے کا سمیہ آیا ہے تو میں کہتے ہیں درواغے بس جو ہے ایک مہماری دیس کے بسو کے اندر ہے اس کے اندر کہتے ہیں بہت سے کسانوں نے میرے ساتھ سمبرک بھی کیا ہے اور میں خود بھی کسان ہوں کہ ساری ہماری جو فصل ہے اس فصل کو اٹھا کے لے جاتے تھے یا تو ہماری پنجاب کی منڈیوں میں جاتی تھی یا پنجاب کے جو بباری وہ یہاں آتے تھے سب سے بڑی مشکلات آج ہی ہو گئی ہے کہ گہوں پک گئی ہے اور اس پر بم پر فصل ہے اور جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے لیکن کسان جو وہ معصوم ہیں کیونکہ اب انہوں نے اسے فصل لے لی ہے بباری کو یہ آنی رہا ہے تو اس سے ناکیب لیے اس کے ساتھ ساتھ میں عام لیچی اور دوسری فصل بھی جو ہے علو نگروٹا کے اندروں اس سیری کے سراؤنڈی گری میں تیار ہیں میری برطوان سرکار کی یہی مانگ ہے کہ گہوں جس طریقے سے سیو کا دوسرے آنی لیچی کا جس طریقے سے کھمانی کا چیری کا سمرتن مولے ہارٹیکلٹ پر دیپارمنٹ تیار کرتا ہے میری مکہ منتری مہدے سے یہی مانگ ہے کہ جو ہمارا اکریشی بھی بھاگ ہے وہ خاص کر اس گہوں کی کٹائی کو لے کر اور لوز مہچل میں جو فصل ہوتی ہیں اس میں ان کو بالکل سکریتہ دکھا کر جو ڈیفٹی ڈریکٹر ہیں ان کے ایس ایم ایس ہیں سب سے فیڈ بائر لے کر برطمار مکہ منتری سے میری یہی مانگ ہے کہ وہ اس گہوں کی جو نکلی ہے اس کو خریدنے کی سرکار جو ہے وہ پروند کرے اور اس کا سمرتن مولے جو ہے وہ تیہ کر کے یعنی کہ اس میں پہلی بار ہوا ہے سرکار جو ہے خود لوگوں کے گہوں کو اٹھائے جس سے کی جو ان کی محنت محنت نامہ ہے سرکار کے جو کسانوں کے پاس پہنچے اور کسان اپنی جندگی جو ہے جو محنت کر کے اپنی جندگی جیتا ہے وہ محنت کر کر جو ہے اس کی محنت جو ہے وہ پہ اس کے کہاں آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر سب ڈیویجن لیبل پہ کیونکہ بلوک ہر جگہ بلوک ہے بلوک لیبل پہ جو ہے جو اس کا پرکورمنٹ سینٹر کھولنا چاہیے وہاں ان کے اپنے ایس ایم ایس ہیں ان کے دواران کو پتا ہے کتنی جمین کون پرگریسیر فارمر ہے خود ایگری کلٹر ڈیپارڈمنٹ کو جو ہے منیٹر کر کے سارے کسانوں کی جو ہے گیہوں وہاں سمرتنگولے سے کھریدنی چاہیے اور جو ہمارا یہ جو آج گریبوں کو ہم راسن دیتے ہیں ڈیپوں کے تھریو پہلے تو بھار سے آتی تھی ڈیپوں کے تھریو اس کو اپریٹ کرنا چاہیے جس سے کی کسانوں کو اپنا محنت نامہ مل جائے